ارپی ایسی اسسٹنٹ پروفیسر کا امتحان جو کی بائیس مئی سن دوہزار چوبیس کو ہوا تھا اس میں پوچھے گئے اردو کے سوالات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پچھلی کلاس میں ہم نے سو سوالات حل کیے ہیں آج ہم مزید پچاس سوالات کو حل کریں گے پچھلی کلاسز اگر نہیں دیکھئے ہیں تو ڈسکریپسن میں لنک ہوگے اس کی مدد سے دیکھئے گا کوششن نمبر ایک سے ایک میں پوچھا جا رہا ہے کہ شیبلی کی سیرتن نبی کا سنے تصنیف کیا ہے جو شیبلی کی سیرتن نبی ہے چھے جلدوں پر مشتمل ہے دو جلدیں شیبلی نے لکھی اور انتقال کر گیا باقی کے جلدیں ان کے شاگرد سید سلیمان نیدیبی نے پوری کی تھی تو یہ جو سیرتن نبی کی پہلے جلد انہوں نے لکھی تھی کب لکھی تھی 1908 میں لکھی تھی تو 1908 ہمارا صحیح جواب ہوگا آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایک سو دو کوششن نمبر ایک سو دو میں یہاں پہ ایک شیر دیا گیا ہے یہ شیر چکبست کا ہے ان کی کون سے نظموں میں یہ شیر استعمال ہوا یہ پوچھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اے سورِ حبِ قومی اس خواب سے جگہ دے بھولا ہوا افسانہ کانوں کو پھر سنا دے تو یہ جو شیر ہے خاکِ ہند چکبست کی جو نظمہ ہے اس میں استعمال ہوا ہے اگلا سوال کی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا یہ جو مضمون ہے کس کا ہے تو محمد حسین آزاد کا یہ مضمون ہے کوششن نمبر ایک سو چار مہدی افادی نے اوڈو لیٹریچر کے اناثر خمسہ میں فطری شاعر کسے کہا ہے تو فطری شاعر ہیں حالی ٹھیک ہے نیچرل شاعری بھی انہوں نے کی تھی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے پہلے بار محمد اجمل خان نے اسے مرتب کیا تھا انیس سو چھالی سے سوی میں اور شاعر کرا دیا تھا یعنی کہ انیس سو چھالی سے سوی میں مجموعہ خطوط کا غبار خاطر جو ہے شاعر ہوا انیس سو چھالیس میں پوششن نمبر ایک سو چھے میں پوچھا جا رہا ہے کہ میری افادی نے اپنے مضمون تمدونِ عرب پر ایک کھلی چٹھی اس میں تمدونِ عرب کتاب سے متعلق چٹھی کی سے لکھی گئی تو ریاض کو لکھی گئی دوسرا والاپسن صحیح ہوگا یہاں پہ انشائیہ کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف جس میں کسی اہم یا گہر اہم واقع کسی خیال کسی جذبے یا محس کسی لمحاتک افیت کو پور لطف انداز میں پیش کیا کر دیا گیا ہو ترتیب تنظیم سنجیدگی گور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صرف متحمل نہیں ہو سکتی حلقہ فلقہ خیال اور شگفتہ ذرافت آمیزی اظہار اسے زیب دیتا ہے تو یہ جو تعریف ہے کس کی ہے تو یہ انشائیہ کی تعریف ہے دوسرا والاپسن صحیح ہوگا اگلا سوال ہے کہ تمزیات و مزہکات یہ کس کی تصنیف ہے تو یہ جو تصنیف ہے تنقیدی کتاب ہے رشید احمد صدقی کی لاہور کا جغرافیہ یہ کس کا مضمون ہے لاہور کا جغرافیہ ہاشٹل میں پڑھنا صویرے جو کل میں ریاک کھولے کتے اردو کی آخری کتاب یہ سبھی تصانیف جو ہیں وہ پترس بخاری کی ہیں کوشن نمبر 110 ہے کہ محمد حسین آزاد کی نظم ان میں سے کون سی ہے تو صبح امین شب قدر حب وطن خواب امن داد انصاف ودا انصاف کنج کنات عبر کرم خطاب بکلم دوستی نو طرز مرسا پول العزمی یہ سبھی نظمیں محمد حسین آزاد کی ہیں سفر نامہ مسافران لندن مسافران لندن سفر نامہ کس کا ہے سر سید احمد خان کا ہے اگلا سوال ہے کہ اے بیرن تو میری یاکو کے پتلیا اور ماں باپ کی موئی مٹی کے نشانی ہے تیرے آنست میرا کلیجہ تھنڈا ہوا جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں تو انہیں مجھے نحال کیا لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا یہ جو مقالمہ ہے باغ و بہار میں استعمال ہوا ہے دوسرے درویز کے قسطے میں یہ استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ باغ و باہر ہمارا صحیح جواب ہوا اگلا سوال ہے کہ چند احمد اثر یہ کتاب ہے کس کی ہے تو یہ چند احمد اثر مولوی عبدالحق کی کتاب ہے اور یہ خاکہ نگاری کی کتاب ہے خاکوں کا مضموع ہے ٹوٹل اس میں چودہ خاکے ہیں مرہوم دلی کالیج یہ کتاب کس کی ہے تو یہ بھی مولوی عبدالحق کی ہی ہے اردو کی ترقی میں صوفیاء اکرام کا کردار یہ بھی مولوی عبدالحق کی ہی اگلا سوال کہ لندن کی ایک رات ناویل ہے کس ترقی پسند کلمکار کی ہے تو سجاد زہیر کا ناویل ہے لندن کی ایک رات نائیمہ یہ کردار کس کا ہے توبت النسو کا ہے ریپن ازیر احمد کا ناویل ہے توبت النسو دلی کی چند عجیب ہستیاں یہ جو خاکوں کا مجموعہ ہے اشرف سبوہی نے لکھا تھا پہلا والا آپسن صحیح ہوگا اگلا سوال کی یادگار غالب یہ کس کی سوانے ہیں تو جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں یادگار غالب کے سوانے نگاہ یہ سوانے تو یہ غالب کی ہے لیکن سوانے نگاہ اور کوشہ جارہا ہے تو حالی نے لکھے تھی یادگار غالب پریم چندک آشلی نام دھن پت رائے تھا اٹھار سو اسے میں بنارس کے پاس یہاں پہ ایک مقالمہ ہے یا پھر کہہ لیجئے ایک چھوٹا سا پیسز کا ٹکڑا ہے کہ اشاق اور انگریز دو قومیں ایسی ہیں جو نہ تازیراتے ہند سے ڈرتی ہیں نمونسپلٹی سے یہ جو بات ہے رشید احمد صدیقی نے اپنے مضمون کچھ کا کچھ میں لکھی ہے دیکھیں یہ بات کچھ کا کچھ جو مضمون ہے کس کا ہے رشید احمد صدیقی کا ہے اس سے یہ لیا گیا ہے اگلا سوال کہاں گیا اگلا سوال یہ سرسید تو رفقہ میں کون شامل ہیں تو نواب محسن الملک یہ سرسید کے رفیق ہیں اگلا سوال کوشن نمبر ایک سو بائیس پروفیسر فلیکس بوتروس تو یہ جو ہیں بوتروس یہ دلی کالیج کے دوسرے پریسپل ہیں کب بنے تھے پریسپل تو یہ اٹھارہ سو اکتالیس اسوی میں پریسپل بنے تھے خندہ خندہ یہ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے یعنی کی ہمارا جو دوست پہلا والا افسن ہوگا وہ کریکٹ ہوگا رجب علی بیگ سرور نے فسانِ اجائب میں کس شہر کو رشکی گلسنِ جنا مسکنِ حور و گلما اور جائے مردم خیز کہا ہے دیکھئے رجب علی بیگ سرور نے یہ کتاب کانپور میں لکھ کانپور کی برائی کی لیکن یہ جو ہے یہ تاریف ہے لکھنوں کی تاریف کی لکھنوں کے رہنے والے تھے غازید بن حیدر نے ان کو ایک قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا تھا کانپور میں گئے اور وہیں پہ انہوں نے فسانِ اجائب لکھی تھی اور لکھنوں کی تاریف کی تھی تو یہ سب رشکِ گلسنِ جنا تاریف میں ہی تو بات کہی جاتی ہے مسکنِ حور و گلما جائے مردم خیز تو یہ سب تاریف ہے تو یہ لکھنوں ہونا چاہیے کانپور میں تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی لیکن تاریف لکھنوں کی تھی رمزیت اشاریت تشبیح استیارہ تہہداری کی مخالفت کس ترقی پسند عدیب نے کی تھی تو یہاں پہ میرے خیال سے رکھتا ہے سجد زہیر ہوگا باقی آپ لوگا کیا مننا ہے کمنٹ میں بتائیے گا ٹھیک ہے اس پہ افٹار مارک لگا لیتے ہیں آپ پیشل آنظر کی آنے پہ ہی اس کو ہم صحیح جواب بتا کریں گے اس کا صحیح جواب آپ پیشل آنظر کی آنے کے بعد بتا چلے گا اس پہ ہم افٹار مارک لگا کے آگے بڑھتے ہیں حالک زہ پیدائیس انساریوں کے محلے میں رہنے والا لڑکا حالی پانی پت میں یہ پیدا ہوئے تھے سرسید نے اپنے مضمون میں بیسو تقرار میں نہ محذر لوگوں کی بہامی تقریر کیونکہ اس جانور کی آپسی تقرار کہا ہے تو کتے کی یعنی کی چوتہ والا افصان صحیح ہوگا اگلا سوال فورٹ ویلیم کالیج آخری بار کب بند ہوا اٹھار سو چوون میں یہ بند ہو گیا فورٹ ویلیم کالیج اٹھار سو چوون افصان میں نہیں ہے لیکن جو سر سے قریب اٹھار سو چھپن ہے ہم اٹھار سو چھپن کو صحیح مانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انتخاب مضامین سرسید مرتبہ علیہ مسرور میں سرسید کے کون سا مضمون شامل ہے تو یہاں پہ اس کوشن کا انسر آپ لوگوں کو کمنٹ میں دینا ہے مجھے کنفیوزن ہے اگلے سوال میں چلتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ میر شیر علیہ افسوس نے شیخ سادے کی فارسی تصنیب گلستان کا اردو میں ترجمہ کیا کس نام سے باغے اردو کے نام سے فورڈ ویلیم کالیج کی پہلے مدبوعہ کتابی آئی ہے میہدی حسن نے منزدر میں سے کسے اردو لٹریچر کے اناصر خمسہ میں شامل کیا ہے تو اردو لٹریچر کے جو اناصر خمسہ مضمون ہے میہدی افادی کا اس میں کون گونس لوگ ہیں سرسید احمد خان ہے الطاف حسین حالی ہیں محمد حسین آزاد ہیں شبلی نومانی ہیں اور نظیر احمد ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے تو صرف سرسید کا نام ہے تو ہمارا جواب سرسید ہو جائے گا بہت آسان کا سوال ہے اس کو چھوڑتے ہیں آپ فیشل انظر کی آنے پر اس کا جواب ہم دیں گے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک سو تیتیس فریدوں یہ کس ڈرامے کا کردار ہے تو محمد حسین کا جو ڈرامہ ہے زہاق اس کا کردار ہے فریدوں اگلا سوال کوشن نمبر ایک سو چونتیس انداتا یہ جو یہ جو افثانوی مجموعہ ہے کرشنی چندر کا ہے اس کا موضوع کہت کا بنگال کہتے بنگال ہے اخبار کوہ نور کے مدیر کون ہے تو منشی ہر سو خلال ہیں چوتہ والا آپ سنیاں پر صحیح ہوگا اگلا سوال کہ ڈلی کالیج میں یوروپین سائنس کے استاد پاون تیجنیر ریاضی سے خاص لگا ہوتا تو ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے کوشن نمبر ایک سو سنتیس میر بہادر علیہ حسینی نے میر حسین کی مصنوی سرور بیان کو اردو نصر میں کس نام سے لکھا تھا تو نصر بن ازیر کے نام سے لکھا ہے ٹھیک ہے کتے ابھی میں نے بتایا تھا کس کا ہے انشائیہ ہے یا پھر مضمون ہے تو پترس بخاری کا ہے کوشن نمبر ایک سونتالیس آرائشہ میفل میں کس کا قصہ بیان ہوا ہے تو حاتم تائی کا قصہ آرائشہ میفل میں بیان ہوا ہے ترکی پسندوں نے رسالہ عدب کب اور کس شہر میں نکالا تھا تو رسالہ عدب لخنو سے جاری ہوا تھا لخنو بس چوتھو والے آفزن میں ہے تو ہمارا جواب چوتھو والا ہوگا ٹھیک ہے اگلا سوال کوشن نمبر ایک سو اکتالیس کوشن نمبر ایک سو اکتالیس فورٹ ویلیم کالیج کیوں قائم کیا گیا فورٹ ویلیم کالیج کے قیام کا مقصد تھا کہ جو انگلیز ہیں ان کو ہندوستانی تحجیب و تمدنوں سے آشنا سکرائے جائے نو والد انگلیز ملازمین کو ہندوستانی سکھانے کے لئے ہی فورٹ ویلیم کالیج قائم کیا گیا تھا کریشن چندر کے افثانری مجموعہ انداتا میں قوم سا افثانہ شامل ہے تو بھاگت رام انداتا میں شامل ہے کوشن نمبر ایک سو تیاریس الہلال یہ مکمل طور سے کب بند ہوا تھا تو الہلال شروع تو ہوا تھا انیس سو بارہ میں مکمل طور سے یہ دسمبر انیس سو ستائیس میں یہ بند ہوا تھا تو دسمبر انیس سو ستائیس یہاں پہ ہمارا دوسرا والا افثان سعی ہوگا اگلا سوال سرسید نے اے ایمیو کی بنیاد یا پھر اے ایمیو کب قائم کیا تھا تو چوبیس مئی کو اٹھار سو پچھتر میں قائم کیا تھا کون سی داستان ایک نابینہ بادشاہ کی تصنیف ہے کون سی داستان ایک نابینہ بادشاہ کی تصنیف ہے شاہ عالم ثانی یہ ایک اندے تھے ان کی آنکھ نکال لے گئی تھی اور ان کی تصنیف ہے اجائے اجائب القصص تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نابینہ بادشاہ کی تصنیف کیا ہے اجائب القصص ہے پہرہ والا آپ سن سی ہوگا امید کی خوشی میں پہلا گنہگار انسان کسے کہہ رہے ہیں تو حضرت آدم کو کہہ رہے ہیں یہ سرسید کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کوشن نمبر 147 چند کا افثانہ ہے کاتل کی ماں اس میں ونود کی ماں کا کہنام تھا تو رامیشوری تھا پہلا والا افثان کریکٹ ہوگا اگلا سوال ہے یادگار غالب کس نویت کی کتاب ہے تو سوانے ہے مرزا غالب کی لکھی تھی حالین ہے ترس کے رہے فواید الدہر اس کے مصنف کون ہے فواید الناظرین تو جانتے ہیں فواید الدہر نہیں جانتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہو تو کمنٹ میں اس کا جواب لکھنے کی ذہمت گوارہ کریں دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی یہ ایک کس ادارے میں تھا تو یہ دلی کالیج میں تھا یعنی تیسرا والا افثان ہمارا صحیح جواب ہوگا تو سبھی دیڑھ سو سوالات ہم نے تین کلاسز میں پچاس پچاس کر کے کرا دیا پیپر ون بھی ہم نے پہلے ہی آپ لوگوں کو حل کرا دیا تو امید ہے کہ یہ کلاس آپ کے لئے فاجہ مند ہوگی کلاس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھائنکیو بری مچ